آپ دیکھیں تو سنگی اندازہ تو کریں آٹھ دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آسو نہیں خوشکو رہے ہیں علماء قنود نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں قبل اول بیت المقدس کا کیا حال فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بوک استعمال آپ کرتے ہیں دیکھو ان کے گھروں کا حال دے گوھر کرو سوچو توجہ کرو نہیں دیکھی وہ کلپیں ایک ماں کے دو بچے دونوں شہید ہوگئے اس کی گود اجڑ گئے میں یہاں جو ماں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے لیکن ہم کیا کریں پتا ہے ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے دے کوئی ہو رہا ہی ہو رہا ان کے لئے کیا گیا ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑتے گا آنکھ میں اگر کچھرا چلا جائے آنکھ روئے گی دماغ مشورہ دے گا ہاں حرکت کرے گا پلان بنے گا کچھرا نکالا جائے گا کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا مجھے کیا میں کچھ نہیں جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک پزرو پیر درد کر رہا ہے آنکھ رو رہی ہے دل دھڑک رہا ہے حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے ہاتھ پیچے رو رہا ہے دل کی دھڑکنیں دے دو رہی ہے کب تک جب تک جسم میں جان ہے لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کٹو کچھ بھی کرو کوئی تکلیف ہوگی کوئی درد ہوگا نہیں ہوگا تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے ایمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا وہ بے چین ہوگا وہ بلبلائے گا آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی جو قومیت بھی خودگرز ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے جن کی گوتھ کھالی ہو گئی جن کے گھر کے گھر ویران ہو گئے آبادیا قبرستانہ میں تبدیل ہو گئی سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے جوان جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں لاشیں اتنی ہیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے دفن کرنے کے لئے جگہ کا معاملہ کفن کا معاملہ ایک لیڈیز کی ایک منت کی کلپ میرے کان میں آئی میں پوری سن نہ سکا تڑپ گیا وہ کہہ رہی تھی انگلیش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتا نہیں ظالم ازرائیل کی طرف سے کب وم برس جائے اور ہم مر جائے تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکے کوئی تعلق نہیں ہے اسے آپ کا آج بھی مسلمان مسجد کو بھی ران کرتا رہے گا آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم آج بھی چیرے سے داڑی مڑا کر گٹر میں پھینکو گے تم برا مت ماننا وہ جو اس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسی گناہ کرتے ان کی چھتیں جو برباد ہو گئیں اللہ نہ کرے اللہ تمہیں وہ دل کبھی نہ دکھائے فقیر کی دعا ہے اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھنگا مستی کرتے ایسے ہی ایشوہ شرط کرتے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے رشتہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ کیلی پہ بات باتتے پھروں گروپ پر ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے اپنے ملکوں میں امن رکھو روٹ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا حالات خراب نہیں ہونا چاہیے کیا مدد کر سکتے ہو آسان طریقہ سارے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا اد دعاو سلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے روٹ پہ نکلنے کی بجائے پانچو وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گر گرا گر گرا کر فلسطینیوں کی مدد کے لئے اللہ سے دعا کرے بیت المقدس کی حفاظت کے لئے دعا کرے اور ظالموں کی بربادی کے لئے دعا کرے ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا دے رکھی ہے انشاءاللہ تم گر گرا ہوگے گناہ سے توبہ کروگے دعا کروگے انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد ناصل ہوگی بیت المقدس کی حفاظت ہوگی سالم کیفر کردار تک پہنچے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہونا مسجد کی طرف نہیں آتے ہو سب طرف جانا چاہتے ہو مسجد کی طرف نہیں آتے ہو پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتہ چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا کتہ چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے مسلمانوں دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے کتہ پٹنے کے بعد مالک کی چوکٹ پہ آ جاتا ہے تم انسان ہو کر کب آؤگے مالک کے دروازے پر اللہ کے دروازے پہ کب آؤگے یاد رکھنا کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکٹ پہ تھا خدا کے در پہ تھا آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے پلٹاؤ اللہ کی طرح کئی پناہ نہیں ملے گی پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی رجوع ہو جاؤ اس کی طرف گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت منچہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے قوم کا درد ہے وہ پلٹیں گے وہ توبہ کریں گے وہ نادی ہوں گے ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں ضرور یاد رکھو ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کرلو تو عدالتیں سزا سناتی ہے ایک میرے عیرہ کی عدالت ہے وہاں جرم قبول کرلو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کرلو تو لوگ سلیل کرتے ہیں یہ میرے اللہ کی شان ہے جرم قبول کرلو تو یہ ہی پتہ وابین کا خوبصورت تمگا گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے تو آؤنا میرے بھائیو اللہ سے دور کیوں ہو وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دور کر جاتی ہے یاد رکھنا لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات اپنے کوئی لطف نہیں ہے یہ توائی ہے آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں کیا بات آؤ اس کے قریب ہو جائیں میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے توجہ ہے رضا نگر رامپوروالو توجہ ہے گردن آواز سے آنے وقت سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے جلدی ناراض نہیں ہوتا توجہ جلدی ناراض نہیں ہوتا جلدی راضی ہو جاتا رب کو منانا بہت آسان ہے لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا مہتم کون کرے سب کو منانا چاہتے ہیں رب کو نہیں منانا چاہتے ہیں کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے بیوی ناراض نہیں ہونا حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا جو ہم سے پیدا وہ بچے ناراض نہیں ہونا چاہیے بچے کہے بیٹا اببا کھلونا لے کر آنا بھول گئے تو کہتے ہیں بیٹا سوری سوری بیٹا نہیں لاسکا بھول گیا بھول گیا نا کل لائیں گے اس سندے نہیں لے کر کے چلے تفریق کے لیے ہم بھی پچاس بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو اس لئے کہہ رہا ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے وہ یار وہ رب اب ذرا گوھر کرو اس کی نعمت پہ گوھر چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے جی حضرت اس کی نعمتوں پہ گوھر کرو اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں اکسیجن دیتا ہے اپنے گھر پہ کیا بھی لاتا ہے مہنے کی کسے گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بھیجا کچھ مانگا اللہ نے اگر آٹھ گھنٹے ڈاکٹر اکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بھی لاتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا دی یہی ہے نا ڈاکٹر نے آٹھ گھنٹے کی اکسیجن دی تو ہزاروں اصول کر لیا ہے ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اکسیجن ہمیں فری میں کچھ مانگا بولو کچھ مانگا اللہ نے مجھے بتاؤ تو سا کچھ مانگا اللہ نے کچھ نہیں یہ زمین اللہ نے دیئے چلنے کے آسمان کا سائبان میرے بھائی جب سوتے ہونا تو یہ کیڑے مکوڑے ہماری ناک اور کان میں نہیں جاتے 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراک دیکھے گا تو اس میں گھوچ جائے گا کیوں نہیں جاتے پتہ ہیں ساٹھ فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہے ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے سوچو تو سہی نہیں گور کرو گھر سے نکلتے ہونا اللہ کا نام لے کر دو فرشتے حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے ہیں ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتہ بھی پیدا کی کہ اس کو پھلا اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں اور کیسے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہسپیٹل ہی نے بھاگ گئی اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو قزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا خود سردی میں ہمارے پیشاپ پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا کس نے پیار دیا اس کے دل میں اللہ نے کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے جاؤ پوچھو جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کرلو ایک دن اللہ کی عدالت ہے اندوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے اگر اللہ آنکھ شیل لے عرب و خرب و روپیے بھی دے کر کہ تم اکھیارے نہیں ہو سکتے اسی کی دیوی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگا سوچو تو صحیح جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے جس کے آواز نہیں نکلتی جس کو مو نہیں ہے اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو پھر اس سے بے وفائی اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کفر کس چیز کا نام ہے کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا میں نے کہا لگا کی مت آنکھ کی لگا کی مت کان کی لگا کی مت زبان کی لگا کی مت کڈنیوں کی لگا کی مت خون کی جن کو ڈائیلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپیے ہر مئینے خرچ کرنے ہوتے ہیں میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے کچھ مانتا ہے اس کے وز میں کچھ نہیں مانتا پھر بھی اس سے بے وفائی کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے موت ہے کب تک اس سے جفا کرو گے موت ہے کب تک اس کو ناراض کرو گے موت ہے میرے بھائیوں اتنا سوچو دنیا میں اتنا دیا ہے آخرت میں کتنا دے گا وفادار تو بن کے دیکھ وفادار تو بن کے دیکھ سب کے لئے روئے ہونا کبھی میرے اللہ کے لئے بھی روکے دیکھ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو کبھی اس در بھی قریب آ کر دیکھو میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤگے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دوگے اس کی قسمت بدل جائے